سپیڈ ڈیوز دیکھنے والا کو اسلام علیکم ناظرین ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صافتی تنظیم آر ایو جے کی طرف سے ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جس میں صافیوں کے لیے فری میڈیکل کی سالت دی جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آر ایو جے کے صدر آمر سجاد سید صاحب اور ان سے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ یہ بتاؤں گا راول پیڈی اسلام علیکم یونی جنرلیسٹ نے آج کا جو فری میڈیکل کیمپ رکھا تھا اور اس میڈیکل کیمپ میں صبح دس وی سے لے گیا ابھی شام چار وی تک آپ رشت کا اندازہ دے سکتے ہیں کہ ہماری فیملیز اور ہمارے جو سینئرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ گزشتہ آپ جو جیسے حالات جا رہے ہیں ان حالات میں جو لیبارٹریز کے ٹیسٹ ہیں انتہائی مہنگی ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے راول پیڈی اسلام علیکم یونی جنرلیسٹ نے یہ اقدام کیا کہ ہماری جتنی بھی لیبارٹریز ہیں ہم نے ان کو بلائیا یہاں پر اور جتنے بھی ٹیسٹ تھے جو خاص کا جس طرح ہم لوگ ڈینٹسٹ کا ایک ایسا شعب ہے جو آپ کو اس فقط مہنگا ترین ہے ہم نے ان کو بھی اس میں بلائیا وہ بھی آئے اور ان کے ڈاکٹر بھی آئے اور ہم نے مختلف جو لیبارٹریز تھے ان سے اپنے جو ہماری فیملیز تھی ان کو بھی ہم نے ٹیسٹ کروائے ابھی تک تقریباً سات سو کے قریب لوگوں نے آ کے اپنے ٹیسٹ کروائے جس میں شوگر کا ٹیسٹ تھا چیسٹ بغیرہ تھا اور دیگر جو ٹیسٹ ایسے ہیں لائیف ٹی بغیرہ اس کے علاوہ اگر کوئی بلیڈ ٹیسٹ کروانا چاہ رہا تھا جتنے بھی کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہم نے وہ سارے جو ٹیسٹ تھے وہ رکھے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ممران ہیں ابھی بھی رہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی رہتے ہیں اور اگر دیکھیں گے کہ ابھی ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہو سکتا ہے نیکس ویک ہم دوبارہ اس کا ایک دفعہ کیمپ ہمیں دوبارہ یہاں پر لگانا پڑے لیکن اس کے ہمارے اس کے پاس یہ کوشش ہے کہ ہم راولپنڈی میں ایک اسی طرح کا ایک میڈیکل کیمپ لگائیں جس میں تمام یہ سولتیں موجود ہیں جی ڈر صاحبہ میرا نام صدف تفسیر ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں آج کا جو ہمارے کیمپ تھا وہ آرہے جے یو اور اے ایچ ایم کی مشتر کا اشتراک سے یہاں پہ منقیت کیا گیا ہے اسلام آباد نیشنل پریس کرب میں اور یہاں پہ ابھی تک ہم ہم لگ دو سے دھائی سو افراد کچھ ہے وہ فری چیک اپ پروائیڈ کر چکے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے وہ لیبوریٹری ٹیسٹ کروائے کیے گئے ہیں جس کے اندر کیلچیم ٹیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ ہے شوگر ٹیسٹ ہے کارڈیالجیسٹ ہے سائیکالجیسٹ ہے ہی اینٹی سپیشلیسٹ ہے یورالجیسٹ ہے گائنیکالجیسٹ ہے تو آج کا جو ہمارا کیمپ تھا اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو سے ڈھائی سو بندے کو ہم نے انٹرٹین کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی طریقے کے کیمپ اورگینائز کرواتے رہیں گی کوئی میسیج میں آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دیرے چاہوں گی کہ اپنی فیزیکل ہیلت اور اپنی مینٹل ہیلت دونوں کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ کل دس اکتوبر ہے اور ذہنی اور نفسیاتی مثال کی آگاہی کا عالمی یوم دن ہے تو میری آپ سب لوگوں سے یہ ہی ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ اپنی فیزیکل ہیلت کو اتنا زیادہ پریفور کرتے ہیں امپورٹنس دیتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی مینٹل ہیلت کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیتے ہیں آج ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلم میں صبح دس بجے سے چار بجے تک یہاں ایک فری میڈیکل کیمپ کا بندوبست کیا گیا جس میں دو قسم کی سپیشلٹیز رکھی گئی ہیں ایک چیک اپ ہے جو وہ بھی فری ہے جس میں آٹھ سے دس اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں جو صبح سے لوگوں کا چیک اپ کر رہے ہیں جس میں کارڈیالوجسٹ گیسٹرینٹالوجسٹ یورالوجسٹ گائنکالوجسٹ آئی اسپیشلسٹ سیکالوجسٹ سیکیٹریس لوگ موجود ہیں پھر جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہے لیبز سات لیب ہیں اس وقت یہاں موجود جو اسلامباد کی ٹاپ لیب ہیں اور وہ فری آف کاؤسٹ آپ کے مختلف ٹیسٹ کر رہی ہیں جو ٹیسٹ یہاں کر رہی ہیں وہ تو فری ہیں ہی ہیں جو دوسرا ایڈوانٹیج آج ہم دے رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں ویزٹ کرتے ہیں اور انہیں کوئی سپیشلائز ٹیسٹ کرانے ہیں جو لیب میں ہو سکتے ہیں اس پہ بھی جب بھی وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم فیفٹی پرسنٹ اس پہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے یہاں سے جو کارڈ لے کے جائے گا ہمارا میسج یہ ہے آپ کے تواصل سے گورمنٹ کو کہ خدارہ یہ جو ہمارے صحافی لوگ ہیں ان پہ توجہ دیجئے انہیں دیکھئے قانون ضرور بنائیں قانون بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم صبح سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ یہاں چیک اپ کے لیے فری کے لیے آ رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ آج تک ہمارے جو صحافی بھائی ہیں بہنے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں دو پرسنٹ لوگ تو ایسے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان بڑے میڈیا کے ساتھ ہیں باقی لوگوں کو اگر صرف قورمنٹ صحت کارڈی دے دیں تو اس سے بھی ان کی ففٹی پرسنٹ مشکلات حل ہو جائیں گی جو عام لوگ ہیں جو ہماری طرح کے روڈ والے لوگ ہیں کیوں کہ یہ فرنٹ کے لوگ ہیں نہ انہیں کوورڈ میں گھر بیٹھیں کوورڈ کروائیں زندگییں اپنی دگوا دیں اور ہر جگہ کبر ہی دیتے ہیں چاہے آگ لگی ہو چاہے پانی ہو چاہے زلزلہ ہو چاہے کہیں فائرنگ ہو رہی ہو تو خدارہ ان کے لئے بارے میں سوچئے قانون ضرور بنائیے میں قانون سے آپ کو منع نہیں کر رہا میں میڈیکل سے ہوں اور میرا صافیوں سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم ان کی خدمت کے لئے حاصل ہوتے ہیں تو مربانی کیجئے کم از کم ان کو صحت کارڈ یہاں پہنچوا آئیے اسلام علیکم میں ہم دکٹر ایمن اور ہم لوگ آج یہاں پر سارے اگٹھے ہوئے ہیں ایک میڈیکل کیم کے لئے اور الحمدللہ آج ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر طرح کے ڈاکٹرز موجود ہیں جس میں آپ کو سائیکولوجس مختلف قسم کے ٹیکنیشنز گائنکولوجس جنرل فیزیشن اور مطلب کافی اور جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کافی ڈاکٹرز ملیں گے اس لئے الحمدللہ آج ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم لوگ یہاں پر صبح سے آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ نے کافی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا اسلام علیکم آئیم ڈاکٹر تحریم نظیر اور میں از فیزیو تھرپیسٹ ہوں اور از ای فیزیو تھرپیسٹ ہم سائٹی کے لیے بہت کام کرتے ہیں سب سے زیادہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگ میڈیسنز کے بغیر ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ میڈیسنز کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہیں اس لیے ہم لوگ ڈیفرنٹ ایکسر سائزز اور ڈیفرنٹ چیزیں بتاتے ہیں جس سے پیشنٹس کو کافی فرق پڑتا ہے ادھر ہم لوگ انہیں بہت زیادہ پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے اور ان کو اس وقت بھی کافی پین سے ریلیف ملا ہے اور اس طرح کے میڈیسنز کیمپس ہونے چاہیے ہیں کیونکہ جو لوگ زیادہ در وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیڈی ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور ادھر ادھر بہت زیادہ فیس بغیر ہوتی ہے تو ادھر فری میڈیگل کیمپ ہوتا ہے میڈیسنز فری ملتی ہیں ڈاکٹرز فری ہوتے ہیں اور ایسے ہونے چاہیے